اچھا جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعن ابي عبداللہ النومان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق الشبهات استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعی يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الا وئن لکل ملک حما الا وئن حما اللہ محارمه الا وئن فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وحی القلب یہ تیسری دفعہ ہم اس حدیث کو لے رہے ہیں حرام و حلال پر بھی بات ہو گئی تھی اور حرام و حلال کا دائرہ ہم نے وسیع کیا تھا عقائد تک بھی اور عقائد کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جو قرآن اور سنت میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں بس وہی عقائد ہیں اور جن تفصیلات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے تو کسی خطا یا نسیان یا بھول چوک کی بنا پر نہیں چھوڑا لہٰذا اس میں قید قرید نہیں کرنی چاہیے اور جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کا حصہ نہیں بنایا اسے عقیدہ کا حصہ بنانے پر زور نہیں دینا چاہیے زور عقیدے کی پختگی پر دینے چاہیے عقیدہ پختہ ہو ایمان یقین اضعان اور اعتماد یہ راسخ ہو رسوخ فی العقیدہ عقیدے کے اندر پختگی اور جب سے مسلمانوں نے عمل کا میدان چھوڑ دیا ہے تو عقیدے کی پختگی کی بجائے ان میں فکری قسم کی بحثیں بہت طویل لمبی اور چوڑی ہو گئی ہیں بہت جزیات جن کو دین میں نظرانداز کیا گیا تھا ان جزیات کو سامنے لائے گئے ایسے سوالات جو نہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے نہ صحابہ سے ان کے شاگردوں نے کیے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کیے ایسے سوالات بھی لوگ کرتے رہیں اور یہ سوالات پھر ختم نہیں ہوتے ایک حدیث میں یہاں تک بات آئی ہے کہ لوگ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے سے پوچھے گا کہ یہ چیز کس نے پیدا کی وہ کیا اللہ نے پیدا کی پھر آخر میں نعوذ باللہ وہ یہ سوال کرے گا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ وقت اس وقت آیا ہوا ہے وہ سوالات پیدا بھی ہو گئے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں چار پانچ سال پہلے کی بات ہے مجھ سے بھی چین میں کوئی طالب علم تھا پاکستانی تھا وہاں پہ پیجڈی کے لئے وہ گیا تھا تو ظاہر ہے کہ چین والے عقائد کے بارے میں اتنی گفتگونہ ہی کرتے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ کا وہ ہیں وہ بلکل ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے ایمانیات اور نظریات اور خدا رسول آخرت اور اخلاق ان چیزوں پر وہ نہیں کرتے اخلاقیات ہوں گی ان کی ایسی نہیں کہ اخلاقیات نہیں ہوں گی تو اس نے اس کے ساتھ خدا کے بارے میں بات کی تو اس نے یہی سوال کیا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا یہ سوال بہت پہلے سے لوگوں میں ڈسکس ہوا ہے بہت لوگ اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم اس کا جواب سب سے بہتر جانتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے تو یہ تو رکے گا نہیں آپ کسی کے بارے میں پوچھیں گے کس نے پیدا کیا تو پھر اسی کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ اسے کس نے پیدا کیا پھر آگے سے وہ سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا تو یہ بات کسی جگہ پہ رکنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک دفعہ اس بات کو کسی جگہ پہ کسی نقطے پہ جا کر کسی منزل پہ جا کر آپ اس سوال سے رکتے ہیں تو وہ منزل یہی ہے نا کہ ہم سب سمجھیں کہ یہ کائنات اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالی لم یلد ولم یلد اللہ تعالی کسی نے نہیں پیدا کیا ایک دفعہ تو یہ مرحلہ آئے گا تو یہ مرحلہ اس وقت کیوں نہ آنے دے اتنی لمبی مدت کے بعد یا لمبی بحث دماخوری کے بعد اگر آپ اس مرحلے پر آتے ہیں تو آج سے آ جائے اس مات پر اسی طرح لوگوں نے جوابات دیئے ہیں لیکن میرا جواب سب سے الگ ہے میرا جو جواب ہے وہ نہ کتابوں میں ہے اور نہ اس طرح کے لوگوں کی بحثوں میں ہے میں نے اس کو وہ جواب اللہ تعالی نے مجھے ذہن میں ڈال دیا بس یہ اللہ تعالی کا کام ہے کہ وہ کسی کی کیا رہنمائی کرتا ہے میں نے اسے پوچھا یہ سوال کرنا تو آسان ہے لیکن اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اسے کس نے پیدا کیا ہے یہ اس بات کا لازمی تقاضی کرتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے یا میرے پاس اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی اس لئے میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے پیدا کی اور کب پیدا ہوئی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ بتائیں کہ آپ کی سمجھ میں آگئی بات کی نہیں آئی مثال کے طور پر میں ایک جگہ پہ میں کالج اور گھر کے درمیان آتا جاتا ہوں اب ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ جگہ خالی ہے ہم جہاں سے گاڑی ہماری گزرتی ہے تو وہ جگہ خالی ہے اس پہ کوئی بیلڈنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اب کچھ دنوں میں چھٹی لیتا ہوں یا میں کچھ مہینے بعد اس راستے سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بیلڈنگ کھڑی ہے تو میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ کس نے بنائی یا یہ بیلڈنگ کب سے بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اس سے پہلے یہ بیلڈنگ نہیں تھی اس لیے میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں جن چیزوں کے بارے میں جب سے میں کالج آتا جاتا ہوں گھر سے اور راستے میں جتنی بیلڈنگیں میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں میں ان بیلڈنگوں کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ یہ کس نے بنائی ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں لیکن جو نئی چیز میں دیکھتا ہوں تو میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ کب سے بنی ہے کس نے بنائی ہے ایک نیا طالب علم آتا ہے میں سارے طالب علموں کو مثلا فرض کرے میں جانتا ہوں سارے کو تو جانتے نہیں لیکن ایک نئے طالب علاوات ہے آپ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کون ہیں جو پہلے والے ہوتے ہیں ہم ان سے نہیں پوچھتے ہم ان سے پوچھتے ہیں جو نئے آنے والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زمین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے پیدا کی ہے تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہمیں علم کے حوالے سے حکمت اور فہم کے حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ یہ زمین پہلے نہیں تھی پھر بنائی گئی جب ہم اسمان کے بارے میں پوچھتے ہیں جب کوئی اسمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا علم ہے وہ یہ جانتا ہے اس کا عقیدہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ اسمان پہلے سے تھا نہیں یہ پھر کسی نے پیدا کیا ٹھیک ہے ایک آدمی یہ انسان پہلے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اس زمین پر موجود نہیں تھا زمین پر پانی کس نے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں زمین پر پانی نہیں تھا یا زمین نہیں تھی یا پانی موجود نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ سوال اور یہ جواب اس حالت میں ہوتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم جس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسے کس نے پیدا کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے ہم یہ مانتے جانتے ہیں کہ یہ چیز پہلے نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بات اس میں تو کسی کوئی شک نہیں ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ انسان کو کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ٹھیک ہے یہ خیر و شر کو کس نے پیدا کیا روشنی اور چاند اور تارے اور تاریکی کو کس نے دن رات کو کس نے پیدا کیا تو یہ سوال بجا ہے لیکن جب ہم نعوذ باللہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ایک وقت تھا جس وقت میں خدا نہیں تھا تم مجھے ثابت کر دے یہ سوال کرنے والے سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ پہلے یہ ثابت کر دے کہ آپ ایسا زمانہ تھا ایسا دور تھا کہ خدا نہیں تھا تو آپ ثابت کر دے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کو کس نے پیدا کیا یہ سوال اس کے بعد ہوگا میں کیسے ثابت کروں گا مطلب ہے کہ میں بات اس پہ ڈالتا ہوں کہ تم جب یہ سوال مجھ سے کرتے ہوں تو تم مجھ سے یہ منواتے ہو اور خود بھی اس بات کو مانتے ہو ورنہ تم یہ سوال نہ کرتے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا کہ تم مانتے ہو کہ میں جانتا ہوں تو جانتے ہو تو میں تو نہیں جانتا تو مجھے سمجھاؤ کہ وہ وقت کون سا تھا جس میں خدا نہیں تھا کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں اب جب اس نے اس بات کو سمجھا اور پھر اس چینی کے سامنے اس بات کو رکھ دیا تو اس نے کہا میں تو یہ ثابت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں آپ یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں سوال کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کی ثابت صدح حقیقت ہے کہ ایک وقت تھا جس میں خدا نہیں تھا تو آپ ثابت کریں آپ کی سمجھ میں آگئی بات میرا نزدیک سب سے بہترین دلیل اس بات کی یہی ہے یہ میں اس لئے کہتا ہوں یہ درمیان میں زمنی بات آگئی کہ جب لوگ عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ذہنی آیاشیوں میں بلکہ ذہنی آوارہ گردی میں یہ ذہنی آوارہ گردی ہے اقلی آوارہ گردی ہے ذہنی آیاشی ہے تو جب لوگ کسی عمل سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر بیٹھتے بیٹھتے سوچوں میں گم ہوجاتے ہیں اور ذہنی آوارہ گردی اور شیطان پھر اس کو کسی پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر اس کو چراتا رہتا ہے تو ان سب باتوں کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ اسلام کا دو دو باتوں پر زیادہ زور ہے ایک اسلام کا زور ہے قرآن اور سنت کا زور اس بات پر ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے جو ثابت سدہ اخائق ہیں جو عقیدہ ہے اسی میں پختگی پیدا کریں پختگی پیدا کریں ایسی پختگی پیدا کریں کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں اسی کوئی استقامت کہتے ہیں جو لوگ توحید کا اقرار کرتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اب کچھ لوگ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن اس پر ڈٹ نہیں جاتے تو جب ادھر سے کوئی بولی بولی جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اچھا آپ بھی بتائیں شاید آپ کی بات درست ہو ادھر سے کوئی دوسرا اس کو پکارتا ہے حیران آلہو ایک آدمی پڑھا ہوا ہے کوئی کہتے ہیں ادھر آجاؤ یہ ڈریور جب گاڑی چلاتا ہے یا پیچھے کرتا ہے یا کہیں نکالتا ہے یا کہیں پارکنگ کرتا ہے تو اے کہتے ہیں ادھر روکو دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر کرو وہ کہتے ہیں یار خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو اپنے طریقے پر تو جب پگڑوں کا صحابان کے وہاں مردار رہی گئے زیادہ قصائیوں میں گائے کیا ہوتی ہیں مردار ہو جاتی ہے ایک کہتے ہیں اس طرح ضبط کر دوسرا کہتے ہیں وہ مردار ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے استقامت کی بڑی اہمیت ہے اور استقامت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے جو ایک دفعہ اس عقیدے کو اس نے اپنایا اس عقیدے کو اور پھر وہ اس عقیدے کے مطابق مر گیا یعنی ماں تک اس عقیدے پر وہ قائم رہا اور قائم رہنے کی تفسیر پر حضرت عمر نے فرمائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں گیدڑوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھتے آپ نے گیدڑوں کے قصے سنے ہیں دیکھیں ہوں گے کی نہیں دیکھیں گیدڑوں میں ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک گیدڑ جو ہے نا وہ وہ الگ کوشش کرتا ہے کہ وہ اکیلے نہ جائے کہیں وہ ایک آواز دیتا ہے تو اس کی آواز پر بہت سے گیدڑ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلے اس میں ہمت نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ پہ کسی کھیت پر یا کسی گھر پر یا کسی گھر کے قریب کسی مرگے پر حملہ آور ہوتا ہے تو جب اس کے پیچھے کتہ باگتا ہے تو وہ گیدڑ باگتے باگتے وہ پیچھے پیچھے بھی دیکھتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے باگتا بھی ہے اور مڑ مڑ کے دیکھتا بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں روغان روغان کا مطلب بھی ہے کہ آگے بھی جانا اور پیچھے مڑ مڑ کر بھی دیکھنا وہ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کتہ پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ بھی آ رہا ہے تو میں دوڑوں اگر وہ نہیں آ رہا تو مجھے کیا ہے دوڑنے میں سمجھ میں آتی ہے بات میں تو اس لئے دوڑ رہا ہوں کہ پیچھے اس سے جان چھوڑا ہوں وہ مجھے پکڑ نہ لے اگر وہ نہیں دوڑتا تو میں کیوں دوڑوں تو حضرت عمر نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں دیکھتا پیچھے پیچھے کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں کہ میں اکیلے ہوں اگر میں اکیلے ہوں تو میں کیوں جاؤں اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو تو میں جاؤں تو نہیں مومن یہ ہوتا ہے اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے آپ نے تو درست راستہ پا لیا آپ تو اس پہ جائیں یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جمگٹا ہو اجتماع ہو بہت سے زیادہ لوگ ہوں بہت سے زیادہ ساتھی ہوں تو آپ مطلب ہے کہ حق کو حق مانیں اور جب آپ اکیلے ہوں تو حق کو حق مانتے ہوئے بھی کہیں کہ چونکہ ساتھی نہیں ہے چونکہ میں اکیلہ ہوں تو میں کیسے جاؤں آگے تو لم یا روگو تو یہ ہے اسلام کا عمل کرے آپ عمل میں آگے جائیں تو عمل میں آگے جائیں گے تو شیطان کے لئے یہاں پھر گونسلے بنانے کا موقع نہیں ملے گا یہ دو بات ہیں ان ساری باتوں کے بارے میں پھر یہ بات ہے کہ چونکہ اسلام عمل کا دین ہے عمل کا دین ہے صحابے کرام نے عمل کر کے دکھایا لوگوں کو اور سمجھایا اور حقیقت میں یہ ہے کہ ان کا عمل یہ ہے جس کا پھل ہم اب گھا رہے ہیں ورنہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تو اس عمل پر عمادہ کرنے والی چیز باہر سے نہیں آنی چاہیے باہر سے جتنی بھی چیزیں ہوں جب آپ خود اندر سے عمل کے لئے تیار نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ جب دیکھیں نا قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس لے جانے کی بات ہو گئی کی گئی قرآن نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا اذہب الہ فرعون فرعون کے پاس جاؤ تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتایا فَقُل فرعون کے پاس جا کر پہلے تو یہ بات کہہ دو کیا تمہاری دلچسپی ہے اپنی صفائی میں اپنے دل دماغ اپنے فکر اپنے عقیدے کی صفائی میں تمہیں کوئی دلچسپی ہے اگر دلچسپی ہے تو فَأَحْدِيَكَ الٰرَبِّكَ فَتَخْشَا تو میں تمہیں وہ راستہ دکھا دیتا ہوں لیکن اگر تمہیں اس مات سے کوئی دلچسپی نہ ہو جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں یورپ کا سفر کرتے تھے جس زمانے میں دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک تو میں اپنے ساتھ کتابیں رکھتا تھا جہاز میں بھی ایسے موقعات تھے کہ کوئی غیر مسلم ہو کوئی ہو تو گفشپ ہو جائے تو میں اس کو کتاب دے دیتے تھا خاص کر دینیات کی کتاب مولانا کی کتاب تورڈ انڈرسٹینڈنگ اسلام جو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے وہ میں دے دیتا تھا تو مجھے یاد ہے ایک خاتون بیٹھی تھی تو اس کے ساتھ میں نے گفشپ کی تو میں نے کہا کتاب کہتے ہیں مجھے اس طرح کی مذہبی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے بس مجھے سیر سپاٹوں میں دلچسپی دیکھیں نا اس کے دلچسپی نہیں ہوں تو آپ اس کو کتاب دیں گے تو اس کو پھینک دے گا تو حلقہ اعلان تذکہ تمہیں ان چیزوں میں دلچسپی ہیں مجھے کوئی کہتا ہے یاد تمہارے تمہاری ناک پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو میں کہتے ہیں یاد نہیں پڑی ہوئی اور پڑی رہنے دو کیا ہے تو کیا میں اس کو صاف کر دوں گا دوسرا آ کر میری ناک صاف کرے گا تو یہ چیز چاہتی ہے دل کی طرف سے آمادگی خود آمادگی سیلف ایسیسمنٹ چاہتی ہے خود اپنے طرف سے خود آمادگی چاہتی ہے کہ میں خود اپنے باق کامالی بن جاؤں تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتے یہ دل سے پیدا ہوتے اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی بات ہے تو پھر آپ اسلامی حکومت کی بات اور اسلامی ریاست کی بات کیوں کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ لوگوں کے دل میں ایمان غالب ہو جائے جاگزین ہو جائے جگہ پکڑ جائے بلکہ اس کی بات یہ ہوتے ہیں کہ رستہ کے کانٹے صاف کیے جائے جو رکاوٹے ہیں وہ صاف کیے جائے دیکھیں نا نیکی کو غالب کرنے کے لیے نیکی کے پاس قوت ہونی چاہیے دیکھیں نا یہ ساتھ نہیں ہوتا کہ نیکی بھی جاری رہے اور برائی بھی جاری رہے اور کہیں گے کہ یار لوگوں کی مرضی یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی اور برائی اگر برابر ہیں تو پھر فیدا کیا ہے نیکی کا اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے یہاں پہ مسجد بنائی ہے اور یہاں پہ پپ بنایا ہے شراب خانہ بنایا ہے اور لوگوں کی مرضی ہے میں نے تو اچھے کام کیا ہے یار جو لوگوں کی مرضی کوئی در جائے کوئی در جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسجد پہ کیوں جائے گا یار وہاں پہ پپ میں شراب خانہ میں جو مسجد میں کہا ہے نہیں آپ جب نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہے تو آپ کو برائی کے دروازے بنو کرنے پڑیں گے ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ برائی کے دروازے بھی کھولے اور نگی کے دروازے بھی کھولے پھر کہیں آج ہم سب وہ جب آ رہے تھے تو میں اپنے کوٹ کو دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ ہیں دوسرے دوست بھی تھے تو ان کے کوٹ پر بھی اسی طرح کے چیزیں پکڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ کالی کالا رنگ جو ہے نا یہ پتنی چیزیں پکڑ لیتا ہے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف تو پھر اس نے کہا ہاں یہ دوسرا رنگ بلو رنگ بھی ایسا ہی ہے تو پھر میں نے کہا اچھا تو میرا ذہن فوراں دوسری بات کی طرف گیا نا میں نے کہا اچھا یہ گناہ کو کالے کرتوت اس لئے کہتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی طرح پھیلتا ہے بہت لوگوں کو اٹرک کرتا ہے نہیں کہ اس طرح لوگوں کو شفید جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا چیزوں کو اور کرتوتوں کو گناہ کے کرتوت کو کالے کرتوت اس لئے کہا گیا ہاں سمجھتے ہیں گئی بات تو مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ لوگوں کا تصور آج اچھے اچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑے لوگوں کو اللہ تعالی نے سب لوگوں کو اختیار دیا ہے آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے پابند بنایا ہے کہ آپ برائیوں کو روکے اور نیکیوں کو عام کر دیں ہاں تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا مجھے یاد ہے مندر کھولتے ہیں کہتے ہیں اور لوگوں نے جب پھوچا ان سے تو کہتے ہیں ہم نے وسجدیں بھی بنائی ہیں تو مسجد میں جاؤنا جو مندر میں جاتے ہیں یا سنبا میں جاتے ہیں تو آپ ان کو کیوں رکتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری وہ ہے آلی ظرفی ہے وہ ستقل بھی ہے تو یہ شیطانی سبق ہے جو لوگوں نے پڑا ہے شیطانی پٹی ہے جو اس نے پڑائی ہے لوگوں کو کہ نیکی کو بھی اور برائی کو بھی دونوں کے راستے کھول دو بھئی خدا نے کھول دیا ہے تو خدا نے تو لوگوں کو ازمائش میں ڈالنا ہے مجھے تو اللہ تعالی نے ایک پابند بنایا ہے مجھے تو میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنی مرضی سے جو بھی کروں میں تو اللہ تعالی کے احکام کا پابند ہوں مومن فقط احکام الہی کہے پابند تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے مسلم تو اسی کو کہتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے دل کی اصلاح تذکیہ نفس یہ بنیادی چیز ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تذکیہ نفس جو ہے یہ ضروری ہے تو لہٰذا اس کے لئے شریعت اور قانون اور ضابطیں اور سزا اور حکومت اور تعلیم اور ان چیزوں کے عدالت کی اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ غلط بات ہے اس کا تو کیا مطلب ہے کہ پیاس جو ہے وہ پانی سے بجھ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے تو پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا پانی اور دوسرے کیا کہتے ہیں کھانا پانی جو ہے وہ کافی ہے دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیمار کے لئے یا دوائی کی ضرورت ہے لیکن کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ ساری چیزیں اپنے اپنی جگہ بھی ضرورت ہے ایک چیز دوسری کی ضرورت کو ہاں تو مطلب ہے کہ ایک سے دوسری کی ضرورت پوری نہیں تو وہی ضرورت پوری ہوتا ہے جو جس کے لئے اس چیز کو بنایا گیا ہے تو اصلاح نفس اصلاح قلب یہ ایک الگ سا معاملہ ہے الگ سا مسئلہ ہے لیکن جو اسلامی حکومت کی جو ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کو عام کیا جائے برائیوں کے راستے روکے جائے لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان بنایا جائے لوگوں کو مطلب ہے کہ بہت بڑے بلند مقصد کے لئے تیار کیا جائے ان کے ذہنی ارتقاء کا سامان کیا جائے تو ایسی گندگی میں آپ لوگوں کے ذہنی ارتقاء کا کیا سامان کرتے ہیں کہ ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف مسجد کے بالمقابل یہاں پر پپ بنا ہوا ہے شرب خانہ بنا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ اس صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں ارتقاء ہوگا لوگ ترقی کریں گے فکر آلہ نصبولین آلہ نصبولین خات میں وہ سمجھیں گے کہاں پہ سمجھیں گے آلہ نصبولین کے لئے تو آپ کو ماحول مہیا کرنا پڑے گا اب اس بات پہ آتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہے کہ ساری چیزیں اسی کی بنیاد پر ہیں پورے جسم کے در اندر مدغہ بس پکڑا ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے اذا صلحق جب وہ صالح ہوتا ہے پہلے سے ہم نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی اور تفصیل بھی اس کی توڑی سے ہو گئی تھی کہ قلب جو ہے اس قوت کا نام ہے حقیقت میں ٹھیک ہے نا قلب ہم نے اس کو قلب کہا تھا قوف کے تفخیم کے ساتھ کہ اصل میں تو یہ لفظ الٹ پھیر کے معنی میں ہے تقلب کے معنی میں ہے یہ کہ لیکن جب وہ دل کا نام رکھا گیا اس کو اب اصل بات کوئی اور تھی اس ٹکڑے کا نام بھی قلب جو رکھا گیا کسی اور معنی میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں جو بات آتی ہے نا کہ قلوب الناس بین اسبعی الرحمن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے ذرمیان ہے اس کا الٹ پھیر وہ کرتا ہے جس طرح وہ کرتا ہے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ جس طرح سورہ انفعال میں فرمایا اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کو جی چاہے نا تو اس میں پھر لم لیٹ نہ کرو پھر اس میں کوئی تاخیر اور کوتا ہی نہ کرو بس ابھی سے جب دل میں کوئی نیکی کی بات آئی ہے تو کر لو پتہ نہیں کل پھر نیکی اسی انداز سے پھر دل نیکی کو چاہے گا کہ نہیں چاہے گا تو بہرحال یہ بات ہو گئی تھی کہ دل جو ہے قلب جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ دل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دل تو پھر یہی چیز ہے وہ دوسری چیز تو دل نہیں ہے یعنی جہاں پہ جسم کے اندر اللہ تعالی نے نیکی کی جو قوت اور صلاحیت دی ہے اس کا اس دل کے ساتھ تعلق ہے اس لئے اس کو قلب کہا گیا لیکن دل میں تو وہ معنی نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم نے پھر وہی اسطلاحات اپنا نہیں ہوں گی جو قرآن و سنت کی اسطلاحات ہیں ترجمہ میں تو وہ بات پوری طرح نہیں ہو سکتی تو دل کے اندر یہ ایک عمال ہے کہ یہ بنیادی طور پر صفائی پسند ہے بنیادی طور پر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے جب تک اس کو غلط راستے پر نہ ڈالا جائے نفس ایسی چیز ہے جس کا ہم نے پہلے سے بتایا تھا کہ پرانے دمانے کے لوگوں نے اس کا لکھا ہے کہ نفس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے جگر کے ساتھ ہے تو جگر جو ہے نا اس میں خرابی ہے بنیادی طور پر جب آپ اس پر جبر 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 اور جبر جگر پر آپ جب تک اس پر جبر نہیں کریں گے اور جب اس کو خوب لتاڑیں گے نہیں جب تک آپ خوب اس کو سیدھا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں وہ کرتا ہے تو اس کے لئے چونکہ نفس بھی ایک چیز ہے اور نفس کے اندر خرابی کی طرف یا مطلب ہے کہ ایش عشرت اور مزوں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے یعنی وہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پابن نہیں کرتا وہ بزرگ نہیں بنتا وہ مطلب ہے کہ وہ اچھا بننے کے لئے بہت بڑی اس کی پڑتی ہے اس کے لئے بہت کام کرنا پڑتا ہے ورنہ حقیقت میں اس کو اس طرح چھوڑیں گے ہاں تو وہ مطلب ہے کہ برائی کی طرف نفس کی مزاج میں اس کی طبیعت میں یہ بات ہے یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ برائی کر لو یعنی اس کے مزاج میں برائی کی طرف میلان ہے لہٰذا آپ نے اس کی طرف توجہ دینی ہے اسی وجہ سے اسٹلاج جو ہے وہ تذکیہ نفس کی بنی ہے تذکیہ قلب کی نہیں بنی ہے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی باکستانی ڈاکٹر نے ایک مرکہ میں کہاں پک پیٹنٹ بات کی پک کا ہارٹ ہنسانٹ کی اس پر بات کی تو وہ پھر کیا سوچے گا اچھا اس نے کیا کہا اچھا وہ تو پچھلے ہم نے اس پہ بات کی تھی پچھلے درس میں تو وہ پک والے کی بات کی اس پر بات ہو گئی تھی وہ پچھلے درس آپ سن لیں اس میں تھوڑا بہت آگیا تھا اس سے مزید کوئی نئی بات نہیں آئی ہے اس لئے اس پر نہیں کرتے اچھا اس کو چھولے وہ پہلے اس بحث کو مکمل کر لیں اچھا تو وہ بعد میں بات آتی ہے تو تذکیہ میں میں دیئے بات کر رہا تھا کہ تذکیہ جو ہے وہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ تذکیہ نفس کیا جائے نفس کا تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف جو خواہشات ہیں جو کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میرا ذہن اس طرف اس کی آپ نے خدا بیاری کرنی موسیٰ علیہ السلام کو جو بتایا کہ فرعون کو یہ کہہ دوں تمہیں اپنا تذکیہ کرنے میں کوئی دلچسپی ہے یعنی تم جس خواہشات کی بنیاد پر یہ پورا سسٹم چلا رہے ہو اس سے رکنے کی بھی کوئی شوق ہے کہ میں اس سے رک جاؤں دائر رکنا ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں تبدیل کرنی ہوں گی پھر پورا سسٹم بدلنا ہوگا تو کیسے اس کے لئے تیار ہو جاتا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہاں میں تیار ہو جاتا ہوں پھر سسٹم وہی چلے گا اور میں بدل جاؤں گا تو آپ بدل جائیں گے تو پھر سسٹم کیسے وہی رہے گا وہ تو بھی تبدیل ہو جائے گا اختیارات تو تمہارے پاس ہیں تو پورا زور جو ہے وہ تذکیہ نفس پر دیا جاتا ہے اور نفس کے پھر یہ مناتب ہے کہ نفس امارتن بسو بھی ہے اور پھر نفس جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے ہاں نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے اور ایک نفس جو ہے وہ کیا ہے دوسرا لوامہ ہے وہ لوامہ جو ہے وہ پھر اس طرح ہے کہ اچھا یعنی وہ جو برائی کرنے والا تھا وہ اتنا صاف ہوا اور اتنی اس کی تربیت تم نے کی ہاں اتنی اس نے تم نے اس کی تربیت کی کہ وہ بھی خود نیک بنا بلکہ برائی کرنے پر ملامت کرنے والا بنا تمہیں کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں سے یہ بات میں تو نہیں کر رہا ہوں وہ برائی کی بات تو میں تو نہیں کر رہا ہوں یہ تم نے یہ برائی کی بات کہاں سے سیکھی اسی وجہ سے جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے یعنی اتنی وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارا کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تمہاری اعزمائش میں مثال کے طور پر ایک شریر بچہ آپ کے حوالے کیا گیا ہے ایک شیطان شریر شرارت کرنے والا اس کی مزاج میں شرارت ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ چلنج ہے تم اس بچے کو ٹھیک کر دو اس کی تربیت کر دو اس کو سمجھاؤ اور تم پھر اس کو ایسے سمجھاتے ہو ایسی تعلیم اس کو دیتے ہو ایسی تربیت اس کی کرتے ہو کہ پھر وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے شرارت سے روکتا ہے پھر وہ دوسروں کو تعلیم دیتا ہے پھر وہ دوسرے کی تربیت کرتا ہے سمجھ میں آگئی بات یہی کام تو پیغمبر انہیں کیا وہی عرب جو تھے وہ کیسے تھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ جو خونخواری تھی ان میں جو سب سے زیادہ ظلم تھا جو جہالت تھی جو بدنظمی تھی ٹھیک ہے جو بدامنی تھی ان کو ساری باتوں کا گویا کہ مریض کو طبیب بنا دیا گویا کہ مریض کو کیا بنا دیا طبیب بنا دیا وہ دوسروں کے علاج کرنے لگے ایسا مریض جو جو ہر لیا سر تاپاؤں مرض میں غرق تھا اور اس کی کوئی ان کوئی جز جو ہے وہ بیماری سے خالی نہیں تھی اس کو ایسا مسیحہ بنا دیا کہ وہ لوگ ان کے علاج کرنے لگے تو یہ تو عزمائش تو یہی ہے تو اسی طرح یہ بات اپنے آپ سے شروع کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اپنے نفس سے یہ پہلی بات اور پھر جب آپ نفس کا تذکیہ کر دیں گے اور نفس کو اتنا بنا دیں گے تو نفس اور قلب یک جان دو قالب بن جائیں گے پھر یہ ایک چیز بنیں گے پھر قلب کہے گا کہ اچھا میرا ساتھی بن گیا ہے پھر قلب جو چاہے گا نفس بھی وہی چاہے گا دل بھی وہی چاہے گا دل جو چاہے گا نفس وہی چاہے گا خواہشات وہی چاہیں گے پھر خواہشات دیکھیں نا حدیث میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضرت حارس آور کے حوالے سے ترمیزی میں اور دوسری کتابوں میں ہے جس میں ہے کہ قرآن مجید پڑھتے رہو پڑھتے رہو قرآن کے بارے میں ایک جملہ یہ بتایا گیا ہے اس حدیث میں کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی خواہشات بھی کجروی اختیار نہیں کریں گی آپ کی خواہشیں نفس بھی بالکل درست سمت پہ جائے گی یعنی اسے وہ چیزیں بری لگیں گی جو اللہ کے نزدیک بری ہیں وہ ہوگی تو نفس نفس نہیں ہوا جو نفس کوشی کی اسطلاح ہے کہ نفس کو مارو یہ اسلام کی اسطلاح نہیں ہے اس کو مارنا نہیں ہے آپ کو میں نے بچہ حوالہ کیا کہ یہ شریف بچہ ہے تو آپ اس کو گلے سے پکڑتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ بجے بانس رہی ہو نہ رہے بانس تو یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں تو یہ جو smashیان ہیں جو اسطلاح بنائی ہیں نفس کوشی اپنے نفس کو مارنے کی کہ نفس کو ایسا مارو کہ وہ بات کرنے کے آل ہی نہ رہیں وہ بات کر رہا تم کہا چھپ کش پش نہ کرو اس کا کوئی مطالبہ ہی نہ رہے تو یہ پھر کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو امتحان میں فیل ہو گئے آپ کو میں نے بچہ حوالہ کیا آپ نے اس کا غلط دبا دیا نہیں گلہ نہ دباؤ اس کو اس کو سمجھاؤ اس کی تربیت کرو اس کو ٹھیک کر دو اس کے انسان بناو تو پھر وہ قلب اور نفس ایک ہو جائیں گے وہیں پہ اتفاق اتحاد اور وحدت اور مطلب ہے کہ وہ ایک گویا کہ ایک باہمی مطلب ہے کہ ہماہنگی اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون اور کوپریشن کی ابتداء بنیادی طور پر یہی سے ہو جائے گی تو پھر یہ سیاری چیزیں مولانا مودود نے ایک جملہ کبھی کہا ہے کہ میرا جو نفس ہے یعنی میری جو اقل یا جو میری سمجھ ہے وہ میرے جان کے ساتھ بلکل سیدھی رہتے ہیں آپ مجھے کوئی نئی پٹی نہیں پڑھا سکتے آپ مجھے کوئی نئی پٹی نہیں اس لیے کہ میرے دل نے جو کوئی چاہنا میرے جان میری جان نے اس کی کیا کی ہے اس کی تائید کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو اتنا اس لیے اس کی تربیت کی ہے کہ میرا نفس بھی وہی چاہتا ہے جو میرا دل چاہتا ہے اچھا اس کے بعد یہ نفس کی اصلاح ہم کیسے کریں گے اسی بات پہ آ جاتے ہیں اس کے عملی طریقے کیا ہیں اس کی عملی تدابیر کیا ہیں اس میں اس کی عملی تدابیر یہ ہیں کہ پہلے تو جو ابھی بتایا گیا کہ نہ صرف آپ نے دل کو بچانا ہے برے کہ وہ خراب نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ پہلے سے ٹھیک ہے بلکہ وہ جو برا بچہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس دو بچے ہیں ایک بہت اچھا بچہ ہے اور ایک بہت برا بچہ ہے تو آپ اس اچھے بچے کو اس برے بچے کی برائی سے بھی آپ بچائیں گے اور اس برے بچے کو آپ اس اچھے برا اچھے بچے کی طرح بھی بنائیں گے آپ نے دو رہے کام کرنے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ اچھا بچہ جو ہے وہ کبھی برا نہ بن جائے اور جو برا بچہ ہے وہ برائی سے باز آ جائے اور وہ بھی نیک بن جائے یہ تو پہلی بات ہوئی کہ پلیننگ آپ کی یہ ہو منصوبہ بندی آپ کی یہ ہو آپ جو بنائیں گے نا کوئی پلان بنائیں گے تو پلان اسی طرح بنائیں گے کہ امنہ کام اسی طرح جو ایم ہے جو گول ہے جو ویجن اور مشن ہے وہ اسی انداز سے آپ مرتب کریں گے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک فلسفہ بھی ہے وہ فلسفہ بھی سمجھنے کا ہے کہ دیکھو نفس جو ہے قلب جو ہے وہ تو نیکی کی طرف آمادہ ہونے والا ہے وہ تو نیکی قبول کرنے والا ہے اگر یہ اس کا برا ساتھی نہ ہوا تو یہ تو نیکی قبول کرتا ہے تو اب بات آتی ہے نا ہے ایل المنکر پر یعنی دیکھیں امر بالمعروف کی بجائے بات شروع ہوتی ہے نا ہے ایل المنکر سے کہ جو منکر ہے آپ سمجھیں کہ یہ قلب جو ہے یہ معروف ہے اور یہ نفس جو ہے یہ کیا ہے یہ منکر ہے تو پہلے آپ نے منکر کی طرف توجہ دینی ہے ہمارے اس دور کے اندر فلسفہ اُلٹ گیا ہے یہ اُلٹ گیا ہے کہ یا معروف کی بات کرو اور منکر کو نہ چھیڑو کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے میں نام نہیں لوں گا ہاں اما تو میں لوگوں نے متعلق کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہاں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں یہ نکتہ منکشف ہوا ہے فلان پر کہ معروف کی بات کی جائے بات کی جائے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے عمر کی بات کی معروف کا عمر دیا جائے تو عمر کے مراتب ہے بات کرنا بھی تعلیم کرنا بھی لیکن حکم دینا بھی اصل چیز تو حکم ہے تو وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے اور یہ سارے کاموں سے آپ نے کام لینا ہے بات کرنے سے بھی تعلیم لینا سے بھی اور حکم سے بھی احضرت نہیں ہے کہ ایک حصہ لے لیں گے اور دوسرا چھوڑیں گے لیکن بات شروع کہاں سے کریں گے آپ کو بتایا گیا کہ تذکیہ نفسی حروض تذکیہ نفس نہیں ہے اس کے اندر جو نکارت ہے جو خرابی ہے اس خرابی کو ہم نے دور کرنا ہے تو یہ دوسرا نقطہ ذہن میں آ گیا پھر قرآن کو آپ پڑھیں قرآن میں نحی المنکر کی بہت اہمیت آئی ہے وہ قوم تباہ ہوئے ہیں جو نحی المنکر نہیں کرتی تھی صرف وہ لوگ ہم نے بچائے جو برائی سے منع کرنے والے تو صورت عراف میں فرمایا صورت حود میں فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پرانے دمانے میں جو لوگ غرق ہوئے ان میں ایسے لوگ کیوں نہ پیدا ہوئے جو عقل والے ہوتے اور وہ ینہون عن الفساد وہ فساد سے رکھتے اسرائیل کے بارے میں قرآن نے فرمایا وہاں پہ نحی المنکر کی بات ہے برائی کیوں بنی اسرائیل کے کافر لوگوں پر عیسی علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کی زبانی لعنت بیجی گئی کیوں لعنت بیجی گئی وہ نحی المنکر نہیں کرتے تھے یہ جہاد کیا ہے یہ نحی المنکر ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا لوگوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ دل کے اصلاح کے لئے دل کے اصلاح کے لئے جہاد نہیں ہے اس کے لئے دلائل ہے قرآن ہے حدیث ہے دعوت ہے سمجھ ہے علم ہے اخلاق ہے کردار ہے تعلیم ہے تربیت ہے صحبت ہے نیکوں کی صحبت ہے یہ چیزیں ہیں جہاد تو نہیں ہے انہی المنکر ہے وہ راستے کے تانٹے ہٹانے ہیں روڑے ہٹانے ہیں تو یہ دوسرا نکتہ ذہن میں رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا چلو ہم یہ سارے کام کر سکے اب اس پہ آگئے کہ ہم اس نے صاف یہ بچہ جو ہے اس کی تربیت کیسے کریں گے یہ برا جو بچہ ہے اس کو کیسے تو اس کا تربیت کریں گے قرآن کے حوالے سے قرآن سمجھائیں گے اس کو حدیث سمجھائیں گے اس کو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لئے جو طریقے بتایا ہیں وہ طریقے اپنانے ہیں وہ کیا ہے مثال کے طور پر وہ ہے قرآن سنت کے بعد تعلیم کے بعد اسی راستے پر جانا یہ نہیں ہے کہ قرآن سنت سمجھ کر پھر بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھو نا راستے پر جاؤ تاکہ تمہیں پتر پڑھیں تمہیں گالیاں پڑھیں تمہیں لوگ جو ہے نا برا بلا کہیں لوگ تمہاری شخصیت پر تمہارے کپڑوں پر تمہارے اٹھنے بیٹھنے پر تمہاری ساری چیزوں پر اعتراضات کریں تمہارا ایک ایک رویہ اس کے لئے سو سو کیمرے نصبوں کے کون ہے اچھا اس نے یہ بات کی ہم وہ تو استغفراللہ وہ میرے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہے کہ اس کے پینچے ہمیشہ نیچے ہوتے ہیں یہ غلطی ہوں گی میری یعنی میں نہیں کہتا کہ یہ شاید اس طرح ہوتا ہوگا اس لئے کہ لوگوں نے بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے تو جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں تو کبھی مجھے پتہ چل جاتے تو وہ سیدھے میرے پینچوں کو دیکھتے ہیں باقی کسی چیز کو نہیں دیکھتے ایک اس کو دیکھتے ہیں کالر کو دیکھتے ہیں کل پر تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے ایک مولی شاہب کو آپ کا درس سننے کا کہا تو کہتے ہیں کہ اب اس نے درس آپ نے وہ لگایا نا موبائل میں تو کہتے دا کالرے خیڑے رے گھٹے گھٹے دی یہ کالر تو بہت بڑے بڑے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ کالر بڑے ہیں تو پینچے نیچے ہونا تو برائی ہیں تو غلطی ہے اللہ تعالی ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی میرا جی میرا خیال ہوتا ہے تو میں اٹھا دیتا ہوں اور کبھی تو میں درجی کو بے کہتا ہوں کہ یار خدا کے لئے اس طرح کرو کہ اس کو بناو ہی چھوٹا تاکہ یہ مسئلہ نہ رہے لیکن ہوتا ہے انسان ہے تو سرسلہ تو چلتا رہتا ہے تو یہ لوگ آپ کی تربیت کریں گے پھر کہاں اٹھا کہاں بیٹا کہاں دیکھا کیا دیکھا کیسے دیکھا کس طرح اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اس کا گھر کیا ہے کہاں پہ گھر میں کیا ہے اس کے بچوں کے ساتھ رویہ کیا ہے اس کے دوستوں کے ساتھ رویہ کیا ہے تو اس سے آپ کی تربیت ہوگی یہ مخالفین بھی آپ کی تربیت کریں گے آپ کونے کردے میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوگی آپ میدان میں ہوں گے تو تربیت ہوگی ٹھیک ہے اچھا میں یہ بات پوری کرلوں ٹیم بہت کم ہے تو آخر نہیں اچھا دوسری پھر قرآن و سنت میں تربیت کے لئے پھر دوسرے طریقے بتائے گئے ہیں احتقاف ایک طریقہ ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی وہ کچھ لوگ کہتا ہے عورتوں کے لئے نہیں کیوں نہیں اپنے بگر میں جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو احتقاف تو سنت ہیں تو جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو سنت احتقاف کیوں نہیں کر سکتی اچھا احتقاف روزے ہیں رمضان کے روزے تو ہیں ہی تربیت کے لئے لیکن ان کے علاوہ بھی کئی روزے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ زیارت القبور بھی ہیں زیارت القبور بھی ہیں کہ میں جانا راتوں کو اٹھتے رہو لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آپ کو خدا ہوں اور اپنے عرب سے باتیں کریں اپنے عرب سے باتیں کریں کائنات میں غور کریں فکر کریں کبھی کبھی دیہاتوں میں جائے شیروں میں جو ہیں آپ کو تارے ستارے نظر نہیں آتے تارے تو لوگوں کو دن میں نظر آتے شیروں کو راتوں میں بھی نظر نہیں آتے تو ایسی جگہ پہ آپ جائیں کہیں آپ کو رات کو تارے نظر آ جائے اور اتاروں سے باقیدہ باتیں کریں وہ اقبال جو کہتے ہیں نا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر گلی لالہ اور عام پھول اور بوٹے جڑی بوٹیاں اور یہ تارے یہ چاند یہ رات یہ باتیں کرتے ہیں لیکن تم ان کی بات نہیں سمجھتے وہ تمہاری بات نہیں سمجھتے ایسا دل اللہ سے مانگو اور فطرت کہ اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم ان چیزوں کی باتیں بھی سنو تم ان سے بات کر سکو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر کہ یہ چاہتے کیا ہے مولانا جلال الدین رومی نے کبھی کہا تھا کہ یہ جو جنگل کے پودے ہوتے ہیں نا یہ ہوا جب اس پہ آتی ہے اور یہ ہلتے ہیں تو یہ روتے ہیں سمجھ میں آتی ہے بات یہ روتے ہیں روتے ہیں اور یہ بتانے کہ ہم کہاں سے کہاں آگئے ہمارے ایک دوسرے پیر محترم ہے بہت عظیم آج بھی ہے میں نے اس کو بنایا ہے پھر میں اس کی کتابیں پڑھتا بھی ہوں اللہ مابدیو الزمان سعید نورسی ترکی کے ایک بہت بہت بڑی شخصیت تھے انیس سو سانٹھ میں کہیں فات بھا گئے میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نئی مولانا رومی ایسا نہیں ہے یہ روتی نہیں ہے یہ چیزیں یہ ہوا ان پودم پر آتے ہیں یہ تسبیح کرتی ہے ماشاءاللہ تو ایسی صوفیت وہ ایسا صوفی ہے جو بات قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف ایسا صوفی چاہیے تحمل دے مولانا رومی بھی ایسا ہیں لیکن بارحال انسان ہے باتی تو ہو جاتی تو یہ جو اصلی تربیتی چیزیں ہیں یہ اپنا ہے ہم نے مسنوعی تربیتیں اپنای ہیں برانمہن یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتوں میں مسنوعی تربیت ہوتی ہے اجتماع ہے جی تین دن یہاں پہ بیٹھے رہو اور جی اجتماع میں جی ہم نے تربیت کیسی تربیت حاصل کی جی ہم زمین پر سویا رہے ہم گھر سے باہر رہے بیٹروم نہیں تھا واشروع میں ایسا نہیں تھا آرام ایسا نہیں تھا فیف نہیں تھا بس ہم نے اس تقریرے سنی اور تقریرے سنی تین دن تک سنتے رہے اور تربیت ہم نے یہ تو مسنوعی تربیت ہے آپ حقیقی تربیت ہیں حقیقی تربیت اپنائے تو حقیقی تربیت وہ ہے جو عملی زندگی میں آپ جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر اور روہین ہنین اور تبوک اور طائف اور مکہ کی گلیا اور مدینہ کی گلیاں میں جو تربیت ہوتی ہے وہ حقیقی تربیت ہے اور جو مسجدوں میں جا کر اجتماعات میں اور بستر بان کر کہیں ادھر جانا اور ادھر جانے میں تربیت ہوتی ہے مسنوی تربیت ہے تو ہمارے ہاں چونکہ تربیت مسنوی ہے لہذا اس مسنوی تربیت کے نتائج بھی مسنوی ہیں اگر ہماری تربیت حقیقی تربیت ہوتی تو ہمارے حقیقی تربیت کے نتائج بھی حقیقی ہوتے اچھا تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ذہن سے اس کو کرنے چاہیے اس میں ایک صحبت صالحین بھی ہے اب صالح کیا ہے صالح کون ہے آپ کو صالح کون ادھراتا ہے جس کا پگڑا بہت بڑا ہو ممکن ہے وہ صالح ہو ممکن ہے وہ نہ ہو پگڑا بڑا باننا تو کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے آپ صرف اس بات پہ توجہ دیتے ہیں کہ جس نے کعالر کی بجائے پٹی لگائی ہو تو یہ تو درجی بنا دے گا وہ تو پانچ منٹ کا کام ہے دو سو روپے لے لے گا تو تربیت ہو جائے وہ صالح بن جائے گا صحبت صالح اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کو تلاش کرو اور سمجھو کہ پہلے تو یہ سمجھو کہ نیک لوگ ہوتے کیا ہے تو یہ ہے اصلاح قلب کا طریقہ میں اسی پر دوبارہ زور دیتا ہوں کہ حقیقت میں مسنوعی تربیت ہے مسنوعی طریقہ تربیت مسنوعی طور پر اپنے آپ کو تربیتیافتہ سمجھنا اس کے یہی نتے ہو جو اب ہمارے سامنے پوری پاکستان کے مذہبی جماعتوں کے جتنے بھی طریقے ہیں سارے مسنوعی ہیں میں بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں سارے مسنوعی طریقے کوئی بھی حقیقی طریقے سے تربیت نہیں دیتا اس لئے کہ ان کا ذہن اس طرح نہیں بنا ہے کہ حقیقی تربیت کیا ہوتی ہے جب حقیقی تربیت پر آپ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تربیت کیا ہوتی ہے پھر انسان کی تربیت کیسے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ دس دس دن تو اجتماع میں رہیں دس دن رہیں اور پھر آپ سمجھیں چالیس چالیس دن تو رہیں چار مہینے تو رہیں چار سال تو رہیں لیکن وہ چیز نقلی ہوگی وہ درے وال بندوق جو ہے نا وہ جس طرح ٹس کرتا ہے نا اسی طرح ٹس کرے گا آخر میں وہ ڈس نہیں کرے گا سمجھ میں آگئے یہ بات ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر ہاں جی بتائیں اس میں ایک شئید وہ ایڈا مزید تھا اس کو بندہ کرے جنار بندہ سبی ذکر اللہ سے بھی سر پر دینا رہوٹا